اسلام علیکم دوستو محبوب علی کلہوڑو میک ٹی وی کے چننل پلیڈ فارم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے اج جو حادثہ ہوا پشاور میں کسہ خوانی یہ دیانہ مسجد کے اندر اس کی ہم جتنی بھی مذہبت کریں وہ کم ہے یہ جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا کھون بہانہ پوری انسانیت کا کھون بہانے کے برابر ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں کسی کے علاقار بنے ہوئے ہیں کون کروا رہا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا بحیثت پاکستانی بحیثت پبلک ہمیں اپنی ذمہواری اٹھانی پڑے گی ہمارے علاقے میں ہمارے آس پاس میں ہمارے پڑوس میں کون آتا ہے کون جاتا ہے پورے پاکستان میں ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ دشمن کھلا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے دشمن چھپا ہوا ہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہم اس کو اس طرح سے ہی پکڑ سکتے ہیں تو پلیس اپنی ذمہواری کا بیڑا اٹھائیں اپنے آس پاس پہ نظر رکھیں کوئی مشکوک بندہ ہے کوئی مشکوک چیز ہے پولیس کو فوراں اطلاع کریں اس طرح سے ہم ان حادثات سے بچ سکتے ہیں اللہ شہیدوں کو جوال رحمت میں جگہ اطاف فرمائیں اللہ زخمیوں کو صحت کاملہ صحت دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ ایموشنلی اور فنانشلی سپورٹ بنیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بھی خاندان ہیں ان کو سپورٹ کریں چاہے وہ زخمی ہیں چاہے وہ شہید ہو گئے ہیں کیونکہ ایک انسان کا جانا ایک کے خاندان کے سفر کا باس بنتا ہے کسی کا کمانے والا گیا کسی کا شوہر گیا کسی کا باپ گیا کسی کا بیٹا گیا کسی کا بھائی گیا یہ ایک بلیڈنگ پہن ہے جو کہ ان بیئر بل ہے اور اس چیز کو بے حیثت قوم ہمیں محسوس کرنا پڑے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اسپیشلی اس معاملے میں ہماری انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سلیپر سیلز ہیں بہت سارے ایسے پوکٹس ہیں جو کہ رہ جاتے ہیں انٹیلیجنس سے بھی لیکن خدا رہا خدا رہا خدا رہا میری گزارش انٹیلیجنس سے بھی ہے کہ پلیس آپ اور متحرک ہوں دیکھیں ہر چیز آپ کے سامنے لاہور میں کیا ہوا ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے یہ جتنی بھی ذمہ واری ہے ہماری انٹیلیجنس اداروں کے اوپر آتی ہے اور وہ اس کو کتنا نبھاتے ہیں کس طرح سے نبھاتے ہیں یہ ان کی ذمہ واری ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ واری ہے بے حیثت پاکستانی بے حیثت قوم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا خدا نہ خواستہ جب کوئی ایسا موقع آئے تو ہم آپ کے لئے ہتھیا لے کے لڑ سکتے ہیں اور یہی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہی ہے یہی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی لیکن خدارہ اپنے جتنے بھی ایجنٹ سے ان کو ایکٹیویٹ کریں اور ایسے بتل لوگوں کو انصاف کا کٹھڑے میں لائیں اور ان کا اس کو جواب دا بنائیں اللہ ہم سب کا حامی اور سانی رہے اللہ حافظ